ہسے گا انڈیا پہلے پریزنٹنگ راجو شیوافتا آپ کو پتہ چلا آپ ہندوستان آئے ہیں ہمارے بہت اچھی چیزیں ہمارے تو بہت خوش ہیں ہمارے ساتھ مشرف صاحب ہیں جن کی ساتھ بوش ہے ہمارے ہاں منمون سنگھ ہیں جن سے ہم سب خوش ہیں اور کیا آپ کے ہمارے ساتھ عمران خان ہے جو ایک کشل نیتا ہے ہمارے سلمان خان ہے جو کسی کو کچل دیتا ہے لیکن جو میں اب نام لوں گا یہ آپ کیا ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ ہمارے ہاں لالو کھیت ہے جو کھیتوں میں کھیت ہے ہمارے لالو پرساد ہے جو خود ہی ایک کھیت ہے ورلڈ کپ جب ورلڈ کپ شروع ہوا تھا لوگ آفیس سے جلدی آجاتے تھے جلدی سب کام آم ختم کر کے کھانا ہونا کھا پے گھپڑ گھپڑ گھا کے گھپڑ گھپڑ کھا کے ایسے بیٹھ جاتے تھے ٹی وی کے سامنے حالت خراب رات رہا جاگ رہے ہیں ایسے لگا جاگران چل رہا ہے اتنا تو لوگ ماتا کے جاگران میں بھی نہیں جاگتے جاگران یہ جیسے ورلڈ کپ شروع ہوا سب سے زیادہ پتہ کون خوش ہوئے سب سے زیادہ خوش ہوئے واشمین لوگ چوکی دار لوگ وہ کیا بولتے تھے صاحب اوہ شابزیز آپ سے والکپ شروع آیا ہے آب ہی ہم کو بولنا نی پڑتا ہے زاکتے رو ایک دن دیکھا تھا گجو در بھئیہ ایسے تھیلا لیے میرے گھر کے بہا جایا ہے ان کے پیچھے بھی ان کا بھائی ننکو ہم کئی کلہ کرتے ہیں کہاں جا رہے ہو روڈ پہ بھائیہ جا رہے ہو دھونی خراب کھیلیں زیرو پاؤٹ ہوئے ہیں تو وہی گوچھا آیا تو ان کا مکان پیچھے بن رہا مکان کو گیرانے جا رہے ہیں اب گوچھا کہیں تو نکلے گا مطلب جو ہے وہ ای ٹویٹ جو رکھا ہے وہ لکڑی لیک جا رہے ہیں ڈھکیل دیں گے گرا دیں گے جیرو پاؤٹ ہوئے ہیں دوسرے ان دیکھا پھر لکڑی لیے دونوں بھائی جا رہے ہیں گوچھا دھر پیچھے ننکو ہم کہاں جا رہے ہو آرے ہو یا کہاں بتا میں اس وقت کھاں 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 کام ہم نے سر پہ آ گیا ہے وہ کہاں کل جو دھونی اچھا کھیل گیا ہے تو وہی مکان پیچھے بنانے جا رہے ہیں انڈیا پاکستان کا کومیڈی کا ماں سنگرام پہنچ گیا اپنے آخری پڑھوں پر ہی پہلے راؤن میں البلہ خطری کو ملے اکیس پوائنٹ سلطان شیخ کو ملے چھبیس پوائنٹ اب اب دیکھنا یہ ہے کہ البلہ خطری اپنے پانچ پوائنٹ کور کر پاتا ہے نہیں یہ دوسرے راؤن میں فیصلہ ہو جائے گا اور سب سے پہلے پیش کرتا ہے اب دیکھنا وہ ادھر اپنا اپنا پاکستان سے آیا ہے سلطان شیخ سلطان شیخ یہاں سلطان شیخ شیخ سے لے لو اٹھائیں ہی پاؤ گے اچھا دے بھی رہے ہو تو سہواغ کوئی اچھا ایٹم دے دو میں کہتا رہا ہوں ایسے گری ہوئی لوگ ہیں ہم لوگ آرے ہمارا جو شوئے بختہ رہا ہے نا ہاں وہ بیس بیس وائیڈ بول کراتا ہے ایک آور میں وائیڈ بول کراتا ہے یہاں اتنا گرابہ ہے کوئی آپ کے باس اس بات پہ اتنا گھمنڈ تو اتنا گھمنڈ اس بات پہ آرے ہیڈ ہمارا سہواغ جس کو تم نے بھی لیا نہیں ہمارے سہواغ وائیڈ گین جا رہی ہو گین باہر جا رہی ہو پتہ نہیں کیوں زبرتی جا کے بلہ آلائے گا اس کو جا کے اور ایسا کچھ ٹچ کرتا ہے کہ باول کو گھما کے اپنے اس ٹمپ لڑا دیتا ہے اور ایسا کلین بولڈ ہوتا ہے ایسا ساف ساف آؤٹ ہوتا ہے تھرڈ امپیر کو تو موقع ہی نہیں دیتا بس بھٹھا سے چل لیتا ہے آپ شرمندہ لوگ ہیں آپ شرمندہ لوگ ہیں گرے ہوئے لوگ ہیں راجو بھائی آپ بالکل شرمندہ نہیں ہیں آپ اتنے گرے ہوئے ہیں جتنے ہم لوگ ہیں آرے ہم لوگ تھرڈ کلاس لوگ تھے فورت کلاس ہو گئے آج کل 5th 6th ابھی تھوڑی دن میں میٹرک پاس کر لیں گے آرے آپ آپ بالکل گرے ہوئے ہیں یہ جو ہمارے کومیڈینز ہیں کومیڈینز کو دیکھیں آپ آپ کیاں کے جی ہاں اتنے گرے ہوئے ہیں ہمارے ہاں ایسی جوڑی چل رہی ہے اس سے ہم اتنے شرمندہ ہو رہے ہیں ان کا کام ہسانا ہی نہیں کام ہے لوگوں کی سیوہ کرنا لوگوں کے کام آنا سرکار چلانا وہ پتہ نہیں کب سے جوڑی بنا کے پورے دیش کو ہسا رہے ہیں کون ہے کون ہے وہ رابڑی دیوی لالو پرساج اتنے ہم لوگ بکواس ہو گئے آج کل راجو بھائی اب آپ ہار ماننے کی تیاری کر لیں کیسے کیسے بوڑ گرے کیا ایسا بوڑ گرے ہو رہے ہو اوہ کتنے گر گے ہو اعتنے گرہ ہو رہے ہیں کتنا مجھ رہے ہSN ڈانے کا پہلےcence ریلوے اسٹیشن کے بغل نبنیو ٹرین نکلتی ہو کھنجڑ کھنجڑ ہلتی ہے ٹرین کیا کہتی ہے ٹرین کیا کہتی ہے میں نکل جاؤں باز میں گرنا میرے اوپر مت آنا ایسی ہماری ہماری ایسی بیلڈنگ ہے آجو بھائی ابھی ہم جیتنے والے مس کیسے اور گر گئے آرے ہم تو بہت تھکے ہوئے لوگ میں ہیں بھائی آرے ہم تو آلہی بہت گرے ہوئے ہیں ہم لوگ بکواس لوگ ہیں ہم لوگ آرے گرے ہوئے اتنے دھگے ہوئے ہیں اتنے بہت گوگا لچڑ لوگ ہیں لڈڈڈ ہیں سوست ہیں پیڑا بن کے پیڑا کھاتے ہیں بالکل سوست نہیں ابھی ہم آپ کو جو بات بتائیں گے بس آپ ہار جائیں گے کیسے کیا ہوا کیا ہماریاں جو آپ کیا تو بیلڈنگی ہلتی ہے ہماریاں تو لوگ بھی ہلتے ہیں آدمی ہلتے ہیں آپ کیا تو ایک باتلی پی کے بندہ ہلتے ہیں ہماریاں ایک ڈھککن پیا اس کے بعد جو ہلنا شروع ہوتا ہے وہ لوگ اس پہ گمند ان کو اس پہ ان کو گمند ہے ہماریاں تو دارو بھی نہیں پیتے ایسے سے لوگ ہیں دارو چکتے نہیں بغیر دارو جب سے پیدا ہوئے ہل رہے ہیں ہلتے ہی جا رہے ہیں کھڑے کھڑے ہلتے ہیں وہ کون ہے وہ کون ہے ایک اینگل باجپی جی دیوانند ان کے گھر والوں نے بغیر ہلے کبھی نہیں دیکھا راجو بھائی ہاں اب اب تو آپ ہارے ہی ہارے بلکل ہی ہار جائیں گے اب تو کیسے کیونکہ میں اپنی پولیس کے بارے میں بتانے لگا آرے پولیس تمہاری بہت گیری ہوئی ہے نہیں راجو بھائی آرے تم بکواس تھرڈ کلاس پولیس آرے پولیس نہیں ہماری پولیس وہ ہماری پولیس تیشن میں کہ ڈاکو ہرے پولیس والے تالہ لے کے آتے تھانے کو کند کرے خود ہی نکل جائаемся گیری ہوئے لوگ راجو بھائی میرے آپ کو شاباشی دینے کو دل چاہ رہا ہے کیسے کیسے آپ بہت سچے آدمی ہیں سچے جتنی بھائی اچھے اتنی سچ سچ بات کو در نہیں لگتا ہے پاکستان بھی پرگام دکھایا جائے گا در تو لگتا ہے لیکن یہ ٹی وی پہ تو نہیں آئے گا یہ ٹی وی پہ نہیں آئے گا یہ تو میرے گھر کے لیے پرگام ہے میں دیکھوں گا اور میری بیلڈنگ کے لگ بس راجو بھائی لاکھ برائیاں ہوں لاکھ برائیاں ہوں لیکن اپنا وطن اپنا وطن ہے I love India I love Pakistan میری جنو گھومی کاشی بھائی آپ اپنا اور اپنے ساتھی کلاکاروں کو سوٹ کےس پیک کر لو بیکس پیک کر لو اور پاکستان جانے کی تیاری کر لو نکل لو کیوں کیوں کارے ہم بیک پیک ارے ہمارے جو دونوں مہا یودہ ہیں نا وہ آپ کے سورماوں کا سورما بنا کر ان کا بینڈ بجا دیں گے ارے بینڈ کا جواب ہم دیں گے بینڈ سے ایٹ کا جواب ہم دیں گے پتھر سے کومیڈی کا جواب ہم دیں گے کومیڈی سے جو چاہے کر لو فیسلا بھی ہو جائے for more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos موسیقی